احمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی میت کی روح چالیس دن گھر آتی رہتی ہے اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو شبرات کو اور ایدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں ایک تو جمعہ رات کے دن آتی ہیں اور ایک جو ہے ایدوں کو آتی ہیں اور شبرات کو آتی ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے یہ ہمارا اپنا خیال ہے دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے کیا کرنے آئیں گے ان کا دنیا سے کوئی رشتہ کوئی تعلق ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے اس قید خانے سے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے سورة المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا پردہ حائل ہو گیا کب تک الہ یوم یوباسون اس دن تک جبکہ یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا اتنا ہی محال ہے جسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتبہ کے حالات سنے ہوں گے پڑے ہوں گے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر موڈی شاید اس نے شد ایک سو بیس لوگوں کے موت کے واقعات لکھے میں ہیں تو وہی تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں ٹرابل کر رہے ہیں آگے کو جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وہ میں مورا اے ہمبرز پیچھے آڑ آ جاتی ہے اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اب دنیا میں نہیں کوئی آتا اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آکے رہتی ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا بتائیے ذرا آپ دیکھیں گے آپ کا سمان کسی کے پاس چلا گیا آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں آپ کی چیزیں کسی نے پھیک دی ہیں خراب کر دی ہیں تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے ذرا سوچیں اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئیں دنیا میں اور عید کو بھی آتے ہیں اور شورات پہ بھی آتے ہیں اور جمرات کو بھی آتے ہیں اور چالیس میں پہ بھی آتے ہیں تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں کیا کریں گے آگے کتنی حسرتیں ہوں گی نا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں میں اقتلا کرتا ہے کہ واپس بیج کے یعنی سارے تو عید کے کپڑے پین کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں کرتے اب یہ اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں یہ جو آپس میں ہم بھی ملیں تو مل نہیں سکیں گے اب پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں بات ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ بات اکل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر پھر دنیا میں آئے اور پھر آئے بھی خاص اوکیشنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے کس قدر افسوسناک بات ہے تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہو if it is possible تو how does it look like لیکن قرآن میں بھی کئی نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کئی اس طرح نہیں پتا چلتا ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا نا تو اس کے حساب کے لئے اس کو واپس روح لٹائی جاتی اس کو اٹھا کے بٹھائی جاتا ہے اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں وہ ایک خاص کنیکشن ہے جسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے تو جسم اور روح کا ایک کمیونکیشن کوئی ہو سکتا ہے آپس میں لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے کیونکہ وہاں سزا جزا کا کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا اور بعض ایکس شیعتین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا کوئی مجھے ہیولہ نظر آیا گھر میں اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلان وہ تو فوت ہو چکا اس سب اگر آپ نے سیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا ہلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں خیر وہ ایک اور ایک سٹیم پہ لے جاتے ہیں لیکن بیسیکل یہ ہے کہ جو شیعتین ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں وہ بھی بعض وقت انسان کو دھوکہ دیتے ہیں ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے بہکانے کے لیے ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بلائیوں میں ڈالتے ہیں ان شکلوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں اب دیکھیں مردہ خود تو وہ ہلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے ہلوہ بنا رہے ہیں اب مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہیں ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو یا آپ کھا نہ سکیں اس کو آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکت ور روح فیہا بیزن ربیہم من کل عمر السلام کہ لیلت القدر میں روح اترتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے اگر اس روح سے مراد مرے وے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے نزل بحر روح الامین روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کیلئے لفظ استعمال ہوا ہے اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ نَزَلَ بِهِ الْرُوحِ الْأَمِينِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّ اور پھر تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ سُرَةَ الْقَدْرِ مَن تو یہ جو روح اتر دی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں یہ خاص روح مراد اور اس سے مراد جبریلِ امین ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و خیرن سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ